میں نے صحیح البخاری میں حدیث پڑی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی تصویر بنائی تو اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا کہ اس میں روح بھی ڈالے اور وہ کبھی اس میں روح نہیں ڈال سکے گا میرا سوال ہے کہ کیا کسی انسان یا جاندار کی تصویر ہاتھ سے بنانا جائز ہے یا نہیں یہ ہمارا فتوہ فقہ یہی ہے کہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ایمپریشن ایکسپریشن چہرے کے سارے تاثرات وہ انسان دے نہیں سکتا ہاتھ کے سکیچ سے کیمرے سے تصویر گھنجنا بلکل اور چیز ہے اس میں ہر چیز آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس لئے بعض دفعہ بعض بچے بعض ماہیں بڑے فخر سے لے کے آتی ہیں دیکھیں بڑی اچھی تصویر بنائی آپ کے اپنی اس بچے نے اور کتنا اچھا خوبصورت سکیچ بنایا ہے میں کہتا ہوں یہ غلط چیز ہے اس کو پھار دو میری تصویر کبھی نہ بنانا ٹھیک ہے اور میں تو ٹسکل ہی کرتا ہوں بلکہ بچوں کو ایسی چیزوں سے اس لئے ہاتھ سے بنانا بالکل غلط چیز ہے اور نہیں بنانی چاہیے ٹھیک ہے وہ کیمرے کی تصویر بالکل اور چیز ہے اور وہ بھی ایک باب مقصد کسی مقصد کے لئے ہونی چاہیے بعض دفعہ بعض پیاروں کے اظہار کے لئے لوگ اپنے لئے تصویر کی چھوال لیتے ہیں پاسپورٹ کے لئے ویزے کے لئے ایڈینٹی کارٹ کے لئے چیزیں ہوتی ہیں مجبوری ہے آج کل کے زمانے میں ٹھیک ہے بہت سارے ایڈینٹیز کے لئے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں تصویر کی چھوائی ہے اس مقصد کے لئے کہ لوگ بعض دفعہ پچانتے ہیں شکل سے پچان لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ان میں اتنی زیادہ کیافہ شناسی ہوتی ہے ابزرویشن ان کی ایسی اچھی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شخص نیک ہے یا کون ہے تو اس سے پھر ان پر نیک اثر ہوتا ہے اور تبلیغ کا رستہ کلتا ہے تو یہ مقصد تھا مسیح علیہ السلام کا بھی تصویر کی چھوانے کا اور یہی خلفاء کے لئے مقصد ہونا چاہیے نہ صرف یہ کہ صرف سجاوٹ کے لئے رکھ لی جائے یہ بعض لوگ اپنے ڈرائنگ روم میں لگا لیتے ہیں اس کے جگہر لوگ آتے ہیں ان کے لئے تبلیغ کے رستے کھل جائیں کوئی پوچھتے ہیں اچھا یہ کس کی تصویر ہے کون ہے کیا ہے اس سے پھر ایسا بات آگے چلتی ہے تو نیک مقصد جو ہو اس کے لئے تصویر کی چھانا بھی جائز ہے بلا وجہ کسی کو اس لئے کسی بزرگ کی تصویر کھینج لینا کہ یہ بزرگ ہے اور یہ ہمارے گھر میں اس کی تصویر لگی ہوئی ہے اس سے ہمارے گھر میں برکت پڑھ جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ والد چیز ہے برکت ہوتی ہے عمل سے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اللہ کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے سے ٹھیک ہے نیک عمال بجا لانے سے ٹھیک ہے عبادت کا حق ادا کرنے سے تب گھروں میں برکت پڑھتی ہے یہی حکم ہے حدیث میں آگے یہ بھی آیا ہو ہے اس لئے اس پرکت کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے جائے باقی جہاں تک یہ سوال ہے ساتھ سے سکیچ بنانا یہ چیز غلط ہے نہیں بنانا چاہیے کسی جاندار کا ہاں کسی جانور کا اسے سکیچ بنا دیا بنا دو وہ سو ٹھیک ہے لیکن انسانوں کا بارہ نہیں بنانا چاہیے ٹھیک ہے جزاک اللہ حضور چلا پھر جزاک اللہ دو